سلام علیکم ویلکم تو مائی بلوگ میڈیا آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو ابھی جی ہم جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے چل کے جمعہ پڑھیں اس کے بعد وہی ہمارا ڈیلی کا روٹین جو ہوتا ہے شاپ پر جانے کا دیکھتے ہیں لیٹ نہ ہو جائیں ناشتہ شاشتہ کر لیا نماز پڑھ کے بھی آ گئے تھے تو ابھی جا رہے ہیں وہی من اینڈ اولی ہماری شاپ پر اور بھئی یہ کچھ ہے شرٹ میرے پاس ہے کچھ ایسے بڑی ہے یہ بھئی کھلی کھلی ہے تو مد آتا ہے پہنے میں تو پہنے ابھی یہ ڈوڑوں پہن کریں گے اور بھئی یہاں راستے میں کوئی ریلی شیلی ککالی ہوئی ہے ٹیروں شیروں کو آگ لگائی ہوئی ہے بھئی پتہ نہیں کیا سین ہے اور یہ یہ دیکھئی ہے بھائی ٹائر لے کے جا رہے ہیں ارے شیال کر جا جا اور یہاں بھی دیکھئے جی آگ لگائی ہوئی ہے ساری بہتہ نہیں کیا سین ہے بھئی اللہ الحمدللہ ہم شاپ پر آگئے تھے اور یہاں ہمارا جوہ نشورمہ گھوم رہے ہیں اور ہمارے پاس آئے ہیں آج کون آئے ہیں بھئی عطا بھائی آئے ہیں عطا بھائی کیسے ہیں آپ اللہ الحمدللہ اور طبیعہ سے ہے ٹھیک ہے رات والی ویڈیو چلی بس چل رہی ہے چل رہی ہے اتنے فیمس یوٹیو بس چل رہی ہے کہ ہزار ہزار ویوز آئیں گے ہمارے خود کے دیکھو گی گیرہ بارہ ہزار سبسکرائبر ہے اور ہزار بارہ سو چلتی ہے ویڈیو سو بدا ہی دیکھ لے نا ہمیں فکر ہوگا کہ سو بدا دیکھ تو رہا ہے بس الحمدللہ اور سنائے طبیعہ سے ہے ٹھیک ہے چلنجی تو کیا کرانے آئے تھے سر آپ پیسے وصول کرنے آجا پیسے وصول چاچا دے گا کب دے گا آج چلنجی اٹھو جو چاچا یہاں وان نینڈ اونلی ہمارے ڈیڈی بھائی بھی آ چکے ہیں تو ڈیڈی بھائی ابھی سب سے مل رہے ہیں اور ہم اپنے شاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹائم جو ہے نا وہ ہو گیا ہے دس بج کے اٹھارہ منٹ اور ہم ابھی جا رہے ہیں بھئی یہ سلنڈر کو گود میں لیا ہوئے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں بھئی سرجن کے پاس اور اس میں کوئی پوک شوک بھرائیں گے کیونکہ سلنڈر ختم ہو گیا اور ابھی جا رہے ہیں ہم لوگ سلنڈر بھرانے بھئی اور تو کچھ نہیں ہے یہ ہی ہے بھلوگ بھئی ہمارا اتنی دیر بعد ہم نے بنایا وہ بھی یہ چلیں جی ابھی تو چلتے ہیں آگے چل کے سلنڈر بھراتی ہیں اور اس کے بعد پھر آگے آپ کو دکھائیں گے بابر بھائی جا رہے ہیں عطا بھائی کو چھوڑنے اللہ حافظ اور میں اور چاچو آج سامبھالیں گے شاپ کو اور سلنڈر بھی ہم نے یہ ریڈ والا بھرا لیا تھا اور ابھی تھوڑا سے دوست آئی میں تو ان کے لئے کاوا گرم کرتے ہیں اور وہ چاچو ڈیڈی بھائی اور سب بیٹھے ہیں تو کاوا گرم کر کے ان کو پیلاتے ہیں بھائی ابھی ہم شاپ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی یہ دیکھیں ایک دیکھیں گے ایسے دیکھیں گے آپ ایسے 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 گھڑی نظر آئے گی اور یہاں شاپ ہم جو ہے نا کلوز کر کے بلکل بیٹھے ہوئے ہیں اس کی انتظار لائٹیں ایسے جلائی ہوئے ہیں کیونکہ بھائی ہمیں لگ رہا تھا ڈر کیونکہ یہاں بھائی چوری چکاری بہت ہوتی ہے ایسے نا چچا کس سے چاہیے کا ڈر نہیں اللہ کا ڈر ہے اچھا تو بھائی چچے کے ایکٹنگ ایکٹنگ ہوتی ہے ایکٹنگ نہیں چچو یہاں حالات خراب ہیں دیکھیں ڈرنا چاہیے حالات خراب ہیں اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں یہ نہیں ہے آپ ہمیشہ ایسے بابر بھائی یہاں سے لیں گے دودھ چاچو جائیں گے چچی کے پاس اور ہم جائیں گے یہاں سے سیدھا گھر بھائی یہاں جی ابھی ہم گھر پہنچ گئے اور یہ بیٹھا ہے ددو کیشی ہو اور ددو کے شاد کڑا ہوئے اگو ددو اگو فادی آج مجھے کچھ بتا رہی تھی یہاں بھائی کیا ہوا ماما چندہ کے ساتھ اچھا تو آپ نے پھر چھڑانے کی کوشش نہیں کی میں کوئی پڑی ہوں اچھا پڑی چھڑوانے آئے گی ہاں پڑی چھڑوانے آئے گی اوہ 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 بھائی 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 کل چھوٹ جائیں گے اوڑے 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 ابھی ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ابھی جو انہیں میر صاحب کو گھما رہے ہیں اس کو گھومنا تھا ایک دن میر گھومنا تھا تو ابھی اس کو بھائی سے گھومایا جا رہا ہے جی الحمدللہ گھما پھیرا کے میر کو واپس آ چکے ہیں اور گھر بنیوی ہے چکن اور ابھی ہم کھا رہے ہیں چکن مست مول مٹھے چول ہو کے پھر آپ سے ملتے ہیں چکن کھانے کے بعد گولو پولو کیا کر رہی ہو انہیں پھول نہیں کر رہا انایا بیٹا کام کر رہی ہو کام کر رہی ہو کیسی ہو ٹھیک ہو کیا کر رہی ہو مشین چلا رہی ہو اور ابو بکر تم سناو ٹھیک ماری طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے پاپا کی یاد ہے ہی ہے ہاں کتنی بہت بہت بائے بائے کر دو ابو بکر بائے بائے ابو کب آگے جب تم بولو گے تمہارا پاپا اس ٹیم آ جائے گا اچھا چلے نہیں اسی کے ساتھ بلوگ کو کرتے ہیں انڈ اور بھئی کافی کمنٹ آ رہے تھے کہ بیچا چو کے ساتھ ایسا کیوں کر چلو بھئی یہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اس کو انٹرٹینمنٹ تک لیا کریں ٹھیک ہے اور مزاکی کر رہے ہوتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک دوسرے کو کتل کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اور آپ لوگ کمنٹ کرنے لگ جاتے ہو بھئی یہ وہ اور باقی بات رہ گئی بھئی چاچو کو سنگل میں بولتا ہوں خاندان میں ایسا ایک بندہ نہیں ہوگا جس نے چاچو کو روکا نہ ہو کہ بھئی چلیں اٹلیس آپ کسی کو جواب دے رہے ہیں تو ایک دائرے میں رہ کے جواب دیں پرانی باتوں کو لے کے آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی پھلانے نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا بھئی دیکھیں آپ بلوگز بنائیں آپ ریویو دیں رییکشن دیں لیکن ایک دائرے میں رہ کے ابھی جو اس ٹاپک پہ جو بات چل رہی ہے اس پہ دیں آپ اگر کسی کو تنگ کریں گے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بار بار تو بھئی چاچو کو کیا ہے چاچو کو کچھ بھی نہیں ہو جائے گا پھر پرابلم سمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ان پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا پھر بات کیا آ جاتی ہے وہ بولتے ہیں شاید ہم سکھا رہے ہیں تو بھئی ایسا کچھ نہیں ہے سنگل پرسن میں کہتا ہوں خاندان میں ایسا نہیں ہوگا جس نے چاچو کو نہ روکا ہو کہ بھئی آپ ان سب باتوں سے ہٹ جائیں اور اپنے ولوگز بنائیں آپ ریویو دیں رییکشن دیں لیکن ایک دائرے میں رہ کے آپ لے کے بیٹھیں پرانی باتوں کو اور ان کو کھدیڑیں تو پھر بھئی کیا ہوگا پھر وہی کانٹروورسیس ہی ہوں گی تو بھئی میں تو یہی چاچو کو آف لائن بھی کہتا ہوں آن لائن بھی کہتا ہوں اور بھئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاندان میں ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس نے نہ روکا ہو ٹھیک ہے سب نے روکا ہے سب نے جس کا بھی بولے میں بتا سکتا ہوں بھئی سب نے روکا ہے چاچو کو کہ بھئی آپ یہ کانٹروورسیس پہ بات کرنا چھوڑ دیں لیکن چاچو بھئی ہے کانٹروورسیس پہ بات کریں گے ٹھیک ہے پرانی باتوں کو کھدڑیں گے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا نقصان اپنے ہی ہیں بھئی دیکھیں میری بات سنیں خاندان پہ آپ بات کر کے خاندان کو خاندان کی کسی پرسن کے نام آپ غلط بول کے کیا جتانا چاہتے ہیں بھئی کہ بھئی پورا خاندان ایسا ہے تو اس سے اچھا بھئی چھپ کر کے آپ اپنے ولوگ بنائیں میں ہوں ولوگ بنا رہا ہوں سب ولوگ بنا رہے ہیں تو چھپ کر کے ولوگ بنائیں چاچو کی وجہ سے چاچو کو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن باقی سب کوئی ایشو ہوتا ہے سب کو سب اس چیز میں پھر دلدل میں پھس جاتے ہیں تو اسی وجہ سے نورمل ولوگ بنائیں بس ہم یہی چاہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت باقی جو لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بھئی وہ انٹرٹینمنٹ تک آپ لیا کریں ولوگ کو ولوگ کی حد تک ہی دیکھا کریں آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ بھئی ہم جانی دشمن ہیں یا کچھ ایسا کوئی سین نہیں ہے تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لئے مزاگ چل رہی ہوتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ بھئی چاچو کو اس سے بغیر پوچھے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیو ولوگ میں دعاوہ میں یاد رکھے گا